بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو بوشامدید کہتی ہوں جو لوگ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر چلاتے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ نوٹیفکیشن گھنٹی کو بھی تباہیں اور سیف کرتیں اور جو لوگ موبائل پر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں ریڈ بٹن پر سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن گھنٹی کو آن کرتیں اور اوکے کرتیں تاکہ آپ کو روز میری نئی ویڈیو دیکھنے کو ملیں ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں باجی پروین آپ کی حدمت میں حاضر ہے اور آج میں آپ کو ڈنگ گورا کرنے کے بارے میں بتاؤں گی ہاتھوں اور پیروں کا ہاتھوں اور پیروں کا سردی کی وجہ سے ناظرین بہت زیادہ ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں اور پاؤں بھی سیاہ ہو جاتے ہیں کیونکہ سردی دھومیں بیٹھتے ہیں ہم تو اس سے ہمارے ہاتھوں پیروں میں سیاہی آ جاتی ہے چہرے پہ کچھ نہ کچھ مساج وغیرہ یا کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں فیشل کرتے ہیں لڑکیاں اور بھی بہت سے چہرے کا لگا لیتے ہیں مگر ہاتھوں پیروں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ ہم کیا لگائیں اور کیا پریشانی ہوتی کیا چیزیں استعمال کریں تو ناظرین آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہے وہ آج میں آپ کو بہت اچھا اور بہت ہی اسان نہایت فاعدے مند آپ کو جو ٹٹس بتاؤں گے وہ بہت ہی اکار آمد رہی اور آپ نے بھی یہ استعمال کرنی ہے تو آپ بھی یہ چیزیں دیکھیں سب سے پہلے ainda کیا چیزیں لینی ہے دیکھیں ناظرین بادام یہ ہے ان کا اپنے پورٹر بنانا ہے بادام لینی ہے اور اس کے بعد بادام کا تیل آپ نے بادام کا تیل لینا ہے اور اس کے بعد اپنے دودھ بہت اچھی اور اسان چیزیں لنے کے لیے نے در کے لئے بادام کا پر لٹھی رکھ سکتے ہیں بادام کا پر بنا کر رکھیں اچھے پر لے کے لئے، اگر آپ اپنی آنگھوں کے سامنے جو بھی تربطیق نکلیواتے ہیں پر worries te al efecto ہے کیونکہ وہ خالص چیز آپ کے پاس ہوگی جس سے جو ہے آپ کے جو ہاتھ پوہیں خوبصورت نظر آئیں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے بزار کے جو تیل ہم لاتے ہیں اس میں پتا نہیں ہوتا کیا چیز ایڈ کی ہوتا ہے تو ناظرین اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں کیسے استعمال کرنی ہے بادام کے بادام کا آپ نے پوڈر بنایا اور بادام کا تیل لیا اور دودھ جو ہے آپ نے اس کے جو بادام کا ایک چمچ آپ نے جو ہے پوڈر لے لینا ہے ایک چمچ آپ نے بادام کا پوڈر لیا اور اس کے Uh دو تین کطرے آپ نے تیل کے ڈالنے ہیں اور جو آپ نے شو اس کو mix کرنا ہے وہ دودھ لینا ہے تھوڑا سا دودھ اب اتنا لے Me جتنا آپ کا پوڈر جو ہے پیسٹ بن جائے آپ نے اتنے دودھ کو جو ہے آپ نے ڈالنا ہے کہ آپ کا پیسٹ بھنے اس سے جو ہے آپ نے لے کر اپنے ہاتھوں کوлар کے ہاتھ سے اس طرح جو ہے آپ نے لگا کر اور اس کا مساج کرنا ہےے پہنہ دس مندرہ منٹ تک آپ نے ہاتھ اور پیروں کا مساج کرنا ہے تو ناظرین آپ نے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جو ہے یہ عمل کرنے سے آپ کے ہاتھوں پیروں میں جو خشکی آگئی ہے جو کالا پن آگیا ہے یہ جو ہے اس سے جو ہے آپ کے خوبصورتی آئے گی چہرے جو ہاتھوں پہ اور آپ کے چہرے کے ساتھ جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہے میچ ہوں گے کہ آپ نے جو ہے آپ نے پانچ دس منٹہ کا آپ نے جو ہے اپنے ہاتھوں پیروں کا مساج کرنا ہے کیونکہ اس سے مساج کرتے رہیں گے تو اسے جو ہے آپ کی جلد کی جو کالش ہے وہ آستہ آستہ اتھرتی چلی جائے گی تو آپ کے ہاتھ جو ہیں ساف ہوتے چلے جائیں گے پاؤں بھی ساف ہوتے چلے جائیں گے پانچ منٹ آپ نے ہاتھوں کی مساج کرنی ہے پانچ منٹ آپ نے اپنے پاؤں کی مساج کرنی ہے آپ نے ٹائم دیکھ لینا ہے پانچ منٹ تک آپ نے جو ہے پانچ پانچ منٹ دونوں کو آپ نے جو ہے ہاتھوں پہنوں کی مساج کرنی ہے آپ خود دیکھیں گے کتنا اچھا ریزلٹ ملا اور ساری سردی ہیں جب ت ہی طرح ہی عمل کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں خوبصورت رہیں یہ جو ہے خوبصورتی اور نمائع اور خوبصورت نظر آنے کے لیے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے نیچرل چیزیں ہیں گھر کی چیزیں ہیں اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کہ آپ کی جو ہے ہاتھوں کی جلد خراب نہیں ہوگی اور نہ آپ کے پاؤں کی جلد خراب ہوگی اور مزید خوبصورتی آئے گی تو ناظرین ان چیزوں کا آپ نے ضرور نیچل چیزوں کا استعمال کریں بزار کی چیزیں نہ لائیں اور کیونکہ بزار کی چیزوں میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ایڈ کیا ہے کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم خوشی خوشی لے آتے ہیں اور ان کو لوشنوں کا ہم استعمال کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا لگائیں بہت سی بہنیں ہیں جنہوں نے مجھے میسیج پہ بتایا اور امریکہ مٹس میں بتایا کہ ہمارے ہاتھ پہوں بہت زیادہ خردرے اور خراب ہو چکے ہیں تو ناظرین آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے اور جن بہنوں کو بھی یہ جو ہے ان کی جو ہاتھ پہوں کی یہ پرابلم ہوئی ہے ان کو بھی یہ بتائیے گا تاکہ وہ بھی اپنی پرابلم کو دور کریں تو ناظرین بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے اس کا مساج کرنا ہے اور اس کے سے مساج کرنے سے یہ آپ کے جو ہاتھ پہوں میں خوبصورتی آئے گی اور نرمہ ملائم بھی ہو جائیں گے اور کسی قسم کا لوشن لگانے کے آپ کو ضرور پیش نہیں آگی تو ناظرین میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور میرے چینل کو دیکھ کر سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تاکہ میرے حوصلہ افضائی ہو اور میں مزید آپ کو اور بہت اچھے نسکے اور ٹیپس آپ کو بتاتی رہوں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ فائدہ آسلو تو ناظرین اپنا آپ نے بہت سارا خیار رکھنا ہے باجی پریم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ